علم کی اس شمع سے ہے جو وہ دنیا میں روشن کر رہی اور ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کا ایسا ستارہ کہ جس کی بہت پیاری سوریلی اور کیا کہوں درد بھری آواز آپ کے دلوں کو ایک سہر میں جکڑ لیتی ہے میں بات کر رہی ہوں عبرال الحق صاحب کے بہت شکریہ آپ نے تو کچھ زیادہ کہہ دیا نہیں نہیں میں نے بڑے دل سے کہا کیونکہ ابھی جب ہم آپ کا انٹریو کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ہم راستے میں آپ کو پتا ہے آپ کا وہ علاقانہ سنتے آ رہے تھے جس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک سرور کی کیفیات آ جاتی ہے اس میں آپ خدا کے رنگ بتا رہے ہیں تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ اس کو سنن کے واقعی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے اس کائنات کے رنگ دیکھ رہے ہیں جو اللہ نے بکھیڑ دی ہے آپ نے بڑے دل سے گایا ہوگا بکل کوئی شک نہیں ہے اس میں اور رنگ ہی اتنے خوبصورت ہیں اور ان کا ذکر کیا جائے دل سے تو پھر محول رنگین ہو جاتا ہے اور اس اس حمد کی صورت میں اس کو حمد ہی کیا ہوں گی آپ نے جس طرح اللہ کا ذکر کیا جو کیفیت آپ کی اس کو گاتے ہوئے میں نے بہت سارے شوز پہ بھی آپ کو یہ دیکھا میں جاننا جاتی ہوں آپ کا رشتہ کیسا ہے اس پروردگار کے ساتھ اکسر کہا جاتا ہے کہ آرٹس گانا گا رہے ہیں ان کو کیا دین کی سمجھ ایسے ہوتا ہے لیکن یہ جو اس طرح لوگوں کو اپنے سہر میں جگڑ لیتے ہیں جب اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے آپ بتائیں آپ کا تعلق کیسا ہے اپنے رب سے آپ نے بڑا مختلف سوال کیا کبھی کسی نے کیا نہیں مجھ سے یہ سوال کروں گے لیکن اس کا جواب دینے کو دل نہیں چاہ رہا میں نا پتہ نہیں کیوں یہ کچھ چیزیں انتہائی پرائیویٹ ہوتی ہیں بلکل صحیح کا آپ نے اور وہ بلکل آپ اپنے دل کے قریب ہی رکھتے ہیں اس میں اس میں اس کا جواب دیا جائے نا تو پھر بڑی چیزوں کا شبہ اور عجیب اور وہ چیز سامنے سے لگ جاتے ہیں فتووں سے میں نہیں ڈرتا ہوں میں اپنے اور اس کے تعلق سے ڈرتا ہوں کہ وہ اس میں کچھ ایسا نہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز میں ایسی بات کر دوں کہ لگے کہ میں بڑا کوئی میں کچھ ہوں بھی نہیں انسان کچھ ہے بھی نہیں اس کا تو کوئی شاکی نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں نا کہ جو ہر رنگ میں نظر آتا ہے ہر رنگ میں نظر آتا ہے میں ہر رنگ اچھے کی خوبصورت سی مسکراہت میں نظر آتا ہے بائی گوڑ میں جب اپنی بیٹی کی مسکراہت دیکھتا ہوں کمال بات کرتی آپ نے اس میں اللہ نظر آتا ہے خوبصورت نظر آتا ہے میں بتا نہیں سکتا پھر یہاں کے خوبصورت درختوں میں یہاں کے پرندوں میں آسمان کے رنگوں میں فضاؤں میں اپنی آنکھوں کے ذریعے دکھنے والی خوبصورت چیز ہم کس میں نہیں ہے تو رنگی رنگیں ہیں اس کے جو بکھرے میں ہیں ہر طرف تھوڑی سی آنکھ اس نے کہا تھا نا کہ بابا بھلے شاہ کا آخر پہ بابا بھلے شاہ اکھ نہیں تائیں جان جو دائیا سیندیا موائی بات نرین دیا اللہ ہم دم دم حق دم 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 حق دم دم حق دم اندر کی آنکھ کھلتی ہیں نا جی پھر تو آپ کو اس کے علاوہ کچھ پھر نظر بھی نہیں آتا کیونکہ وہ ہے ہی اتنا خوبصورت کہ اس کے علاوہ پھر چیزیں ہوں گی بھی دائیں بھائیں تو ان پھر نظر ہی نہیں پڑے گی تو پھر یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ کا جو رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے اس رشتے کا پاس رکھنے کے لیے آپ نے سہارا فاؤنڈیشن کا سہارا لیا میں بس کیا کہوں اس کو راضی کرنے کے جو بہت بڑا ایک طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے راستے سے جاتے ہیں اور بالخصوص اس کے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو اس نے کہا تھا نا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو جو ٹوٹا ہوا دل ہے کوئی بیمار ہے اس سے زیادہ اور پریشان کوئی کیا ہو سکتا تو اگر اس کے لیے آپ کچھ کر کے تو پھر اوپر دیکھیں گے نا تو وہ کہے گا شاباش تو وہ شاباش لینے کے لیے ہم کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں یہ انتہائی سنسٹیف عمل ہے کہ خدمت کر کے اور پھر یہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ کے دل میں تکبر یا کوئی ایسا آجا کے بڑا کام کیا ہے تو وہ ایک سیکنڈ لگا تھا اس کا عجر اور سواب تو یہ اپنے آپ کو مستقل سمجھ لیں نا ایک کیس اکاؤنٹیبیلیٹی سیلف اکاؤنٹیبیلیٹی بھی اور ہو جو ہے نا صاحب اس کا بنا کر رکھنا بڑا ضروری ہے اللہ اس کو قائم رکھے تاکہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی ایسی فیلنگز نہ آپ کو کھا جائیں تو جو مولا علی کا قول ہے کہ اگر تم تمہارے اندر ایک لمحے کے لیے بھی گرور یا تکبر آ جائے تمہاری عبادت کے لحاظ سے تمہارے عمل کے لحاظ سے تو سب ضائع ہو جائے تو مطلب اپنے آپ کو صحیح راہ پر رکھنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا تجزیہ اپنے اندر اپنے ضمیر کو چھانتے رہنا اس کو بیدار رکھنا بہت ضروری ہے بس اپنی ایک جیب میں ملٹیپلائے کا سائن اور دوسری جیب میں زیرو رکھیں جہاں آپ کو ایسی فیلنگز ہونا جسٹ ملٹیپلائی اور سیلف وید زیرو اور اس اکول ٹو زیرو سو ناثنگ نیس کا جو کونسیپ ہے نا وہی آپ کا بیسٹ فرینڈ کے ساتھ راپتہ قائم رکھ سکتا ہے دیکھیں ابراہل کو لوگ جانتے ہیں کہ بہت اچھا سنگر ہے بہت بہت پیارا گاتا ہے اور بہت اچھے کام کر رہا ہے لیکن ابراہل اندر سے ایک ایسا انسان ہے جو کہ انسانوں کی مدد کیلئے بے اختیار دور پڑتا ہے اور مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت ابراہل میں بہت انکساری ہے ایسا ہی ہے ابراہل؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو میری دعا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں اور اللہ مجھے پسند کر لے انفیکٹ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے ہونی چاہیے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اس کو پسند آ جائیں اور ایسا ہم جو ہے وہ اصل چیز ہے اس کو نیت پسند آئے گی ملکہ داروں مدانیت پہ ہاں اگر میں سپوزنگلی بڑا انکسار دکھتا ہوں اور ہوں نے تو پھر کیا فائدہ اس نے تو دیکھ لے نا اندر سے آپ نے تو دیکھ لیا اس کا نظر آ رہا ہوں آپ کو میں بس آپ نے تو کہا دیا پاس کر دیا وہ پاس کرے تو تب ہے وہ پاس کرے تو وہ کرتا ہے اندر سے نیت دیکھ کے نیت دیکھ کے تو اللہ کرے ہم لوگوں اندر سے سارے جائیں ہماری نیت اچھی ہو جائے اور ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے نا بشمول انکساری کے تو انشاءاللہ میرا لفظ کو قبول کریں ہم اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتانا چاہیں گے بہت بہت انٹرویوز آپ نے ابرار کے سنوں گے میں کچھ ڈیفرنٹ پیلیوز پر بھی بات کروں گی ابرار سے ہم جانیں گے کہ سہارا کا پروجیکٹ کیسے شروع کیا کہاں تک پہنچا ہے اور آپ اسے کہاں تک پہنچانا جاتے ہیں اللہ اکبر سہارا کا پروجیکٹ محبت سے شروع ہوا تھا اور میں محبت تک ہی لے کے جانا چاہتا ہوں میں عشق تک لے جائیں گے نا عشق تک انشاءاللہ اس نے کہا تھا کہ غوث خطب عبدال کل اندر مٹی اندر دھارہ ذل کرنا ہے انسک اندر مٹی اندر کسی نے کہا یہ بڑے بڑے رتبیں ہیں ان سے آگے کبھی ہے ان نے کہا ہاں عاشق کا لیکن عاشق کا یہ ہوتا ہے پھر کہ وہ جذب ہو جاتا ہے نا وہ پھر ہوتا نہیں ہے وہ ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا خیر وہ اور طرف بات اکل جائے ہاؤسپٹل شروع کیا امی کی محبت میں کہ وہ چلی گئی اللہ ان کو جنت نصیب کرے اللہ علیہ وسلم آمین اس ہاؤسپٹل کی بنیاد رکھی اور وہ بنتا چلا گیا اللہ نے بنایا اور وہ آج سینتیس لاکھ لوگوں کے آئلاج کروا چکا ہے نام ہمارا لگتا ہے بہرحال خواہش یہ ہے دعا یہ ہے کہ اس کام کو جاری اور ساری رکھے اور اس کے ذریعے ہم وہ کام کر دیں جو کبھی حکومتیں نہیں کر سکیں مثلا پورے پاکستان کے اندر ہیلت سرویس ڈیلیوری کو فری کر دیں اور یہ ممکن ہے انشاءاللہ کیونکہ ایک بزنس موڈل ایسا بنا کے ایک میڈیکل کالج ہاؤسپٹل پھر ایک میڈیکل کالج ہاؤسپٹل پھر ایک میڈیکل کالج ہاؤسپٹل اور یہ فری چلتا رہے گا اور وہ پھر سو ڈاکٹرز بھی پروڈیوز کرے گا آپ اکانومی کے اندر ایک رول پلے کر رہے ہیں آپ کوالیٹی ہومن ریسورس پروڈیوز کر کے دنیا میں یعنی آپ ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نائنٹی پرسن پلاننگ کریں تو ٹین پرسن ورکل رہ جاتا ہے لیکن ہمارا علمی آئے رہا ہے پاکستانی قوم کا کہ وہ نائنٹی پرسنن ورکنگ کر دیتی ہے پلاننگ سف ٹین پرسنن کرتی ہے جیسے حضرت علی نے کہا کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا کیا ہی مرتبہ ارادہ ٹوٹا ہوگا کس چیز نے واپس جوڑ دیا آپ کو محبت جوڑ کے رکھتی ہے بس کیونکہ مشکل ٹاز کیا آپ کا ظاہرہ کا میں لوگوں کو بلخصوص نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب ٹوٹنے لگے نا بلکل ہمت ٹوٹنے لگے اور یہ لگے کہ بس اب واپس آجو نہ کرو نہ کرو یہ اب تمہارے بس کی بات یہ دیکھو تم نے کوشش کر لی اب چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا تم سب وہ ٹائم ہے کہ جب نہیں چھوڑنا that is the time to fight اور وہ ایسا ٹائم ہے جب وہ آئے تو سمجھ لینا یہاں سے منزل زیادہ دور نہیں یہاں سے منزل زیادہ دور نہیں تو ایسا ہوا آپ کے ساتھ کئی دفعہ بلکل ایسا ہی ہوا کہ ہسپیٹل اگار چھوڑ دو یہ تمہارے بس کی بات بہت بڑی بات کر بیٹھے تھے واپس لے لو تم سے لوگوں نے کہا تھا نہ کرو نہیں ہوگا اب نہیں ہو رہا اب بیٹھ جاؤ تم سے کہا تھا انہوں نے ڈیسپینسری شروع کر لو چلو ڈیسپینسری اس کے بعد دو بنا لنا learn from them اور اس کے بعد پھر expand from there تو تم فرسٹریٹ ہو گئے تھے نہیں بناوں گا ہسپیٹل تو اپنی اوقات سے بڑی بیٹا چھلانگ نہیں لگاتے تو میں نے کہا اوقات سے بڑی چیز تو اوقات تو پھر کچھ بھی نہیں ہے انسان کی جب کرنا اللہ نے ہے تو ڈیسپینسری کیا وہ ہسپیٹال بھی بنا دے گا بلکل بے شیف نیت ہے ہم کوشش کریں دعا اور پھر دعائیں آپ کے ساتھ جو ہوتی ہیں والدین کی بڑا رول پلے کرتی اچھا پھر ان لوگوں کی جن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اور وہ آپ کے ہسپیٹل سے علاج لے کر صحتیاب ہوئے وہ بلکتی سے سکتی ماہیں جو کہ اس سوچ کے ساتھ لائیں کہ یہاں سے شاید میرے بچوں کو علاج مل جائے گا میں بتا نہیں سکتا سوچیں ہمارے ہسپیٹل سے پہلے سترہ سال سے چل رہا ہے ہمارے ہسپیٹل سے پہلے وہاں پہ کوئی ہسپیٹل نہیں تھا لوگ چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے مر جاتے تھے بچہ چھت سے گرا ٹراما سینٹر نہیں ہے اس نے آپ کو ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کا ٹائم دیا آپ لاہور پہنچے وہ مر گیا ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہوا مرید کے تک جاتے بندہ گزور گیا ہسپیٹل نہیں ہے مرید کے تک جاتے فارغ ہو گیا سنیک بائٹ ہوا اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں دہی علاقوں میں یعنی جس کا اگر صحیح علاج مل جاتا تو زہر کی گولیاں کھالیں سٹمک واش نہیں ہوا بھاگیا ہسپیٹل جب بنا تو اندازہ ہوا اللہ کا شکر الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانے بریشتی ہارٹ اٹیک ہوا سٹیپٹوکارنیز لگ گیا بے شمار اور روزانہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں ایک کلوگرام سے کم وزنی بچہ جو پیدا ہوتا نہیں بچتا ہمارے ہسپیٹل میں انکیوبیٹرز ہیں وینٹی لیٹرز ہیں بچہ وہ اتنے اتنے چڑیا جتنے بچے جو ہیں وہاں کیسے سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں مشین لگی ہوتی ہے وہ دو تین چار ہفتے اس کے اوپر رہتے ہیں اس کے بعد وہاں خود سانس لینا شروع کر دیتے ہیں وطن کے چمن کے پھولوں کی حفاظت کر رہے ہیں وہی کروا رہا ہے جی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اچھا ہم ہم ساری ذمہ داری حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں آپ کے پاس اس طرح میڈیا ہے آپ پیغام دیں کہ یہ ذمہ داری ساری ہی ساری ہونی چاہیے گورنمنٹس کی لیکن جس طرح ہم اس وقت ترقی پذیر ملکوں سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی اپنی ذمہ داریاں بھی سمجھنی ہوں گی با حصیت قوم جی بس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا میں حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ہیل سیویس ڈیلیوریز میں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی شک نہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ پرائیوٹ سیکٹر میں سوشل سیکٹر میں لوگ آتے ہیں اور انجیوز بنتی ہیں اور وہ اپنا کام کرتی ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے سو ہمارا بھی ہونا چاہیے ہمارے انفرچنیٹلی سیکس سٹوریز بہت کام ہیں ایک شاکت خانم ہے ایک دو اور ایک انڈس ہاؤسپٹل ہے ایک سہارا فلاحف ٹرسٹ ہے باقی بہت سارے نہیں ہیں گلاب دیوی اور وہ لوگ کر گئے جو کر گئے ہمیں اب اس طرح کے اور انسٹیوشن کی ضرورت ہے اور اس میں جو لوگ خود نہیں بنا سکتے وہ کم از کم ان کو چلانے میں ضرور مدد کریں اور میری تو خواہش جا ہے کہ میں اُس دن کلکولیٹ کر رہا تھا کہ اللہ نے بیس پچیس سال لمبی زندگی دی تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ پنجاب پاکستان میں عبادی کی بڑھتی ہوئی شرعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہیلتھ سرویس ڈیلیوری کو فری کر سکتے ہیں اگر ایک پراپر موڈل کے تحت ہم یہ چیزوں کو آگے بڑھائیں اور حکومت کی طرف سے ہمیں صرف فسیلیٹیٹ کیا جائے رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں پچھلی حکومتیں رکاوٹیں ڈال رہی تھی اس بار جو حکومت اظائر ہے ہماری اپنی ہے مناسب اقدام کر رہی ہے یہ ہیلتھ سرویس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ چیزیں ان پلیس کر رہی ہے پی ایم ڈی سی کے ذریعے اور امید ہے انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بہتری والا معاملہ آئے گا آپ کو سب دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت آسٹریلیا بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا چینل خیر پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے آسٹریلیا کے اپنے بہن بھائیوں کو کیسے میسج دیں کس طرح ہیلپ کریں سہارا کی تھوڑا تھوڑا ہی بہت بن جائے گا جو تھوڑا تھوڑا دے سکتے ہیں یا جو بہت دے سکتے ہیں کس طرح آپ سے آپ میں آسٹریلیا کے دوستوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارا ایک پروجیکت سہارا ہاؤسپٹل جیسے میں نے کہا 3.7 ملین پیپل پھر ایک میڈیکل کالج جیسے سارا ہمارے پاکستانیز کی سپورٹ سے ہی بنا ماشا اللہ اب تیسرا پروجیکت اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ کینسل ہسپٹل بنانے جا رہے ہیں اور وہ کینسل ہسپٹل is not a joke وہ بھی نہیں تھا جوگ یہ بہت ہی بڑا مشکل پروجیکت ہے اس کے لئے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی اور انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا تو یہ بھی بن جائے گا within 2 years time اور اس میں آپ ہمارے لئے دعا بھی کیجئے گا جس قدر ممکن ہو سکے کتنے آپ میں سے اللہ کے ولی ہوں گے جو جب ایسے ہاتھ جوڑیں گے تو اللہ سن لے گا ایک دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ اس کا ہسپتال بنا دیں اللہ تعالی بنا دیں انشاءاللہ بنانا اس نے دوسرا میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سپورٹ کر سکیں ضرور کیجئے گا ہم امین ہوں گے آپ کے ان پیسوں کے جو ہم وہاں لگائیں گے انشاءاللہ وہ صحیح جگہ پہ لگیں گے اور قیامت کے دن ہم سارے لوگ انشاءاللہ اس کا عجر ہمیں ملے گا دنیا میں مل جاتا ہے وہ دنیا میں ہی دیتا ہے لیکن میں آپ کو یہ ہی کر سکتا ہوں اور تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا کہ ہم ہسپٹل ایک کینسر ہسپٹل لوگوں کو دیں میری بھابی بڑی جو ہیں وہ اللہ ان کو جنت الفرداس مجھے گتا فرمایا کینسر سے گئی اور ایک کینسر کا مریض جب جاتا ہے تو وہ پوری فیملی کے ساتھ جو کر کے جاتا ہے نا وہ میں بتا نہیں سکتا یعنی پوری فیملی ہماری اپسیٹ تھی بہت بہت زینی عذیت پاکستان میں تو پین منجمنٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارا جو کینسر ہسپٹل ہے یہ باقی ہسپٹل سے فرق اس طرح ہوگا اس میں ہم نے تھرڈ اور فورت کیٹگری کے پیشنٹس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ میں نے سنا یہ ہے کہ کچھ ہسپٹل جب فورت سٹیج پہ ہوتا ہے تو لیتے نہیں ہیں انہیں ہم لیں گے انشاءاللہ جان بچانی ہے اللہ نے ہم کوشش کریں گے ان کے پین کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کو پین منجمنٹ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں اگر اس نے جانا ہی جانا ہے تو کم از کم اس کی پینلیس ڈپارچر کو انشور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسانی سے چلا جائے کیونکہ ہم نے یہ ہماری فیملی پہ گزرا ہے ہم نے اس کو بڑی قریب سے دیکھا ہے اور اس کے اوپر بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سو اب اللہ نے اگر ذہن میں ڈالا ہے تو ہم اس کو انشور کرنے کوشش کریں سو اب دعا بھی کیجئے گا اور سپورٹ بھی ضرور کیجئے میں بہت کم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں بہت بہت چھوٹی عمر میں میری والدہ کینسر سے انتقال کر گئی تھی اور صرف ایک سال میں ہی تو پتہ نہیں چل سکا اور یہ نائنٹین نیٹی سکس کی بات ہے تو میرے خیال میں اس وقت شاید پاکستان میں اتنا ایڈوانس نہیں تھا مجھ تو پتہ نہیں اس وقت بہت وہ تھا تو میں یہ کرب اور یہ عذیت کو سمجھ سکتی ہوں تو ہم چینل فائیف نیوز کے مدد سے آپ جو بھی کر سکیں گے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور کریں گے اور میں بڑا دبا کے بڑی شرارت کو اپنی دبا کے اب میں تھوڑا سا نکال لے تھوڑا سا سیاست پر بات کر لے اگر ہم سو بہت سارے ایسے عمران خان صاحب کے دوست وہ جنرلسٹ کیونکہ میں جنرلسٹ برادری کے حوالے سے بات کروں گی جو بہت عمران خان کے چنچے کر رہے تھے تھوڑا سا ایسا مجھے محسوس ہوا کہ وہ سب بھی اب تھوڑا سا نیگٹیف پہلو سے بات کرنے لگے ہیں سب نے بہت بڑے بڑے ہم سب نے مل کے دیکھے اور ہم سب چاہتے تھے کہ یہ چینج آیا اور الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھا چینج آیا یہ جو تھوڑی سی منفی باتیں ہو رہی ہیں اس کو آپ کیسے کور کریں گے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کئی لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان نے بڑا مایوس کیا ہے اور بہت بڑے بڑے بزنس مین کہہ رہے ہیں جو اربوں روپیہ کماتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے ہیں میرے خیال کے مطابق عمران خان نے ان کو مایوس نہیں کیا انہوں نے عمران خان کو مایوس کیا ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو یہ لوگ ٹیکس دے دیں گے یہ شاید اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ یہ حکمرانوں کو کرپٹ سمجھتے ہیں لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ دینا ہی نہیں چاہتے اور دنیا میں انفیکٹ کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتا سو ایسے کیسے چلے گا سو ہمیں تو سمجھنا پڑے گا کہ ایک پرسنٹ اگر ہماری عوام ٹیکس دے گی خزانہ کیسے بھرے گا خزانے سے ملک چلتے ہیں سو ہم کرز لے لے کے تو پہلے کرتے رہے ساری زندگی تو اگر ہم پھر کرز لے لیں گے تو ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنی اکانومی پیرو پر کھڑی کریں اس کے لیے لوگوں سے درخواست ہے کہ ان لوگوں سے جو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ جو صاحبی حیثیت ہیں جب وہ دیں گے تو غریب طبقہ جو بچارہ پہلے ہی پیسا ہوا ہے اور سب زیادہ ٹیکس وہ دے رہا ہے ان فیکٹ چھوٹے چیزوں پہ تو وہ ریلیف اس کو ملے گا تو جو عمرہ ٹیکس دیں گے نا تو پھر بات بنیں گی اس کے لیے وہ کوششیں جاری ہو ساری ہیں دوسری بات کہ جہاں آوے کا آوہ بگڑا ہو ستر سال کا گن پڑا ہو وہاں پہ ٹائم دینا چاہیے اس کو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے دیں فوری طور پہ میریکلز نہیں ہوا کرتے کبھی گریجولی چلے گا اور امید ہے کہ ہماری نیت کی وجہ سے محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ دن ضرور دکھائے گا فضل الرمان صاحب تو مارچ کر رہے ہیں وہ مارچ تک جائے گا وہ مارچ تو وہ تو اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو شاید مدد بھی پوری کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے دی جائے گی کیا خیال ہے آپ کا بھئی وہ ان کا ایک اپنا عمل ہے وہ ان کو ہم بالکل کہنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کریں لیکن مجھے جواز نہیں سمجھایا دیکھیں ہم اگر دھرنے میں آئے تھے کئی لوگ ہمارے دھرنے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اس کے بڑی ریزن تھی اس سے پہلے ہم نے جو کونسیچوشنل طریقہ کار تھا ہم نے وہ اگزاوسٹ کیا تھا ہم اس سے پہلے کوٹس میں گئے تھے کوٹس میں ہمیں ریلیف نہیں ملا پھر ہم نے کہا چار صرف ہلکے کھول دی جائیں انہوں نے نہیں کھولے اور اس کے بعد پھر ہم دھرنے کے لیے نکلے تھے مولانا صاحب تو کسی کے پاس بھی نہیں کسی سٹیٹ انسٹیوشن کے پاس گئے نہیں ہم سے بتائیں ان کی کیا معاملات ہیں وہ سکتا ہم ہی حل کر دیں اگر ہم ان کو پانی کے کنیکشن دے رہے ہیں کہتے تو کنٹینر بھی ہم ان کو فراہم کر دیتے لیکن انہوں نے اپنی مرضی کا بنوایا ہوگا زیادہ اچھے گدے اور بیٹز اور وہ چاہیئے ساتھ لیکن اگر ان کو کوئی شکایت تھی تو ہمیں بتائیں وہ آگئے ہیں ان کا مقصد آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور ساری قوم کو پتا ہے ہار گئے تھے اب وہ آنا چاہتے ہیں کسی طرح سے کہ میں نہ کھڑ دنگے تھے نہ کھڑ دنگے آنگے والی میں نیوز دیکھ رہی تھی آج ہی صبح تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کنٹینر سے نکل کر اور آرام کرنے چلے گا ان گھر پہ آرام کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ اور وہ بچے وہی رہیں گے سارے چھوٹے 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 بچے وہ سب وہی رہیں گے اور وہ آرام کریں گے تو ایک بہت واضح فرق عمران خان کے احمد عملی ان میں نظر آتا ہے خان صاحب تو وہی بچارے رات کو سوتے تھے ہم ادھر ہی ہوتے تھے ہر وقت بھی تو وہ بچارے ہم پھر کسی اچھی جگہ پہ جا کے سو جاتے تھے وہ خان صاحب تو بچارے ادھر ہی بس یار بس کرنی آر یہ چلو جی وہ کنڈی لگائی اور وہ سو گئے تو ان سے کہے نا کہ ادھر ہی رکے نا لوگوں کے ساتھ اس طرح لوگوں کا مرال خراب ہوتا ہے ان کو پتا ہونا چاہیے مولوی صاحب نہیں میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں نا مولانا جو ہے نا وہ جھولے کے اوپر جھول رہے تھے تو آپ کو نظر آ جائے گی میں بس تہری سے اقتطام کی طرف جا رہی ہوں ایک سوال بھی اور شاید تھوڑی سی شکایت بھی اور شاید آپ کی طرف سے ہمیں اس کی اچھا حل بھی مل جائے جیسے آپ جیسے چند لوگ عمران خان صاحب کے آس پاس نظر آتے تھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ نیکسٹ قیادت نیکسٹ قیادت کی بانکیں جس کے ہاتھ میں آئیں گی وہ آس پاس نظر نہیں آتے آپ کیا سمجھتے کہ عمران خان کے بعد نیکسٹ کون ہوگا آپ کی پی ٹی آئی سے کون نکلے گا دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا کون ہوگا فیلحال تو ہم اس کی لئے دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو زندگی طرح رستی دے اور اتنی حمد دے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ عزیز نارون کپیسٹی کہ اللہ بہتری اور اللہ معاملہ کرے اور ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں بالخصوص جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور لوگ پریشان ہیں اللہ اس پریشانی سے ہمیں نکالنے کی کوشش اور میں اس وقت بتاؤں عمران خان بچارہ سب سے زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ اس کا مقصد یہ صرف وزیر آزم بننا نہیں تھا اس کا مقصد یہ مسائل حل کرنا تھا ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اب چیزیں آہستہ آہستہ بہتری کی جانب گامزن ہیں باقی میں ایک چیز بتا دوں کہ الحمدللہ ہم نے بھی اتنا لرن کر لیا ہے through the process اور ایسے لوگ ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے جو پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز اچھے ہاتھوں میں رہے گا ہمیشہ آپ اپنی یوت سے پرمیل ہیں بالکل بالکل مطمئن ہوں میں تو یوت پارلیمنٹ بھی چلاتا رہا ہوں آپ کے علم میں ہوگا اور بڑی ڈائنمیک ہے ہماری یوت وہ سکسٹی سیون پرسنٹ اف ٹوٹل پاپولیشن وہ دیموگرافک ڈیویڈنٹ اف دیس کنٹری اور ان کو صرف پراپر گائیڈنس ملتی رہے اور وہ ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو پہلے لوگوں کو نہیں دی گئی اب ان کو انشاءاللہ عزیز جو ہے آنے والے وقتوں میں دیکھیں بچے کو اگر ینگ ایج میں آپ گروم کر دیں اس کی برین کی بائیو کیمسٹری میں ڈال دیں کہ کرپشن غلط ہے میرٹ ہونا ہی چاہیے تو وہ اس کو اکسپٹ کر لے گا بے شکل بڑے شخص کو آپ بتائیں گے تو وہ پھر ذہن اکسپٹ نہیں کرتا چیزوں کو سو اب انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کانٹینیوسلی ہم نوجوان نسل سے تبدیلی لے کر آئیں یہ جب بڑے ہوں گے نا انشاءاللہ تو اگلے والا پاکستان بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ یعنی پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں ابرار کی بھی اور ہم سب کی بھی اور انشاءاللہ ہم روشن پاکستان دیکھ رہے ہیں آپ کی دعائیہ کلمات رنگ دے گا تھوڑا سا کچھ رنگ رنگ دے گا موسیقی 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 کے ٹوٹیں گے کبھی تو بتاخر دولت کی اجارہ داری کے جب ایک انوکی دنیا کی بنیاد اٹھائی جائے گی وہ صبح ہمی تو لائیں گے وہ صبح ہمی سے آئے گی انشاءاللہ پاکستان زندہ باق خدا حافظ